اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاتم ہوں زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے کمر بنی حاشم اور اہم ترین مور پر ہم آ چکے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جہاں پر سقائی کے اسباب ہم پڑھ رہے تھے جو کہ شروع ہوئے تھے پیج نمبر 345 سے اور پیج نمبر 50 کی بلکل ابتدا تک ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کو میں تھوڑا سا ایک دو لائن پیچھے ایک پیراگراف بلکہ پیچھے سے میں پڑھنا شروع کروں گی تاکہ رابطہ بن سکے اور ربط ہو سکے گفتگو کا تو آئیے شروع کرتے ہیں ضرورت ہے کہ حالات کو قابو رکھنے کے لیے فوجوں کو قصہ پاری نہ سنایا جاتا رہے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی جائے کہ قتل عثمان کی ذمہ داری امام حسین اور ان کے بزرگوں پہ ہے ہمارا مقصد ان سے انہی واقعات کا انتقام لینا ہے اب جسے جسے خون عثمان سے دلچسپی ہو وہ امام حسین پر سختی کو رواہ رکھے پیچھ نمبر تری فیفٹی دشمن کے ذہن میں یہ بات دشمن کے ذہن میں یہ کھٹک اس کے احساس شکست کا نتیجہ ہے اور دشمن کا احساس شکست حضب مقابل کی کہ فاتح ہونے کی عظیم ترین دلیل ہے سقائی کا دوسرا وسیلہ نہر سے پانی لانا ہے جس کا ذکر مورقی نے ان الفاظ میں کیا ہے یہاں پہ الاخبار الطوال کی ایک عبارت ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں جب امام حسین اور ان کے احساب پر پیاس کی شدت ہوئی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو جن کی والدہ بنی عامر ستی حکم دیا کہ تیس سوار اور بیس پیادے لے کر پچاس مشکوں کے ساتھ نہر تک جائیں اور پہرے داروں سے جنگ کر کے پانی لے آئیں جناب عباس علیہ السلام پانی کی طرف چلے آگے آگے حلال بن نافے تھے دریا کے قریب پہنچے تو عمرو بن الحجاج نے راستہ روکا آپ نے جنگ کی اور گھاٹ سے سب کو ہٹا دیا تیج نمبر تری پفٹی ون اصحاب حسین کے پیادے پانی میں داخل ہو گئے اور مشکیں بھر لیں حضرت عباس علیہ السلام دشمنوں کے دفاع میں مصروف رہے یہاں تک کہ پانی لشکر حسین تک پہنچ گیا اس روایت کو دینوری کے علاوہ طبری اور ابن عصیر نے بھی درج کیا ہے لیکن اس میں چند باتیں قابل توجہ ہیں تہلی بات یہ ہے کہ اس میں واقع کا اصل موضوع شدتِ اتش ہے بندشِ آب نہیں ہے جس کے بعد مورقین کے اس خیال کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی کہ واقع کا صحیح وقت کیا ہے اور یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا ہے صاحبِ ذکرل عباس نے اس واقع کو شبِ حشتم میں درج کیا ہے اور قرینے کے طور پر علامہ ہردی کی عبارت بھی نقل فرمائی ہے مولانا بلکلام آزاد نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے لیکن ان خیالات کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے عربابِ مقاتل نے بھی شدتِ اتش کا حساب کر کے شبِ حشتم کی تائیون کی ہے جس کے بعد پانی کے وجود کا اعتمال سہ روزہ تشنگی کے منافی ہے اور سہ روزہ تشنگی تاریخ و روایات کے مسلمات میں سے ہے شدتِ اتش کا سلسلہ تیسری محرم کے بعد سے شروع ہو گیا تھا اور چوتھی محرم آتے آتے رگستانی علاقے میں اتش کی شدت ناقابل اندازہ تھی اس کے علاوہ اس روایت میں پچاس مشکوں کا ذکر ہے جس میں سے تیس سواروں کے پاس تھی اور بیس پیادوں کے پاس اور اسحاب پہ کتب صرف بیس مشک پانی کا ذکر کرتے ہیں صرف بیس مشک پانی کا ذکر کرتے ہیں پہ نمبر تری ففٹی ٹو شاید ان حضراء کی نظر میں ماں کل رجل قریہ قریتا سے مراد صرف پیادے ہیں جو کسی حد تک قرین قیاس بھی ہے ورنہ ظاہر روایت کی بنا پر تو پچاس مشکیں ہونی چاہیے تھیں جن میں سے بیس کے بھرنے کی نوبت آئی تھی اور تیس افراد دریہ تک پہنچ ہی نہ سکے تھے جس صرف لشکر کے دفاع میں مصروف رہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس روایت کی صحت کی بنا پر حضرت عباس کے سققہ کہے جانے کی وجہ کیا ہے یہ کام تنہا حضرت عباس نے انجام نہیں دیا آپ کے ساتھ پچاس آدمی اور شریک تھے اور ان پچاس میں بھی آپ نے خود کوئی زہمت نہیں فرمائی بلکہ آپ صرف مصروف دفاع رہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی بھرنے کا کام دوسرے عصاب انجام دیں اور سققہ کا لقب آپ کو دے دیا جائے اکثر ارباب کتب نے آپ کو اس واقعے کی بنا پر سققہ تسلیم کیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ آپ نے پانی خیمہ حسینی تک پہنچا دیا اس لئے آپ کو سققہ کہا جاتا ہے یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے کہ روایت میں اس پانی کے انجام کا ذکر بھی نہیں ہے صرف بات کے مولفین نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت نے خود پانی نوش فرمایا اور عصاب کو بھی پھلایا لیکن اس کا کیا اعتبار ہے بعض محققین نے روایت کے سلسلے میں رجال روایت پہ بھی بحث کی ہے اور انتہائی کابش کے ساتھ روایت کو ضعیف اور محمل قرار دیا ہے لیکن میری نگاہ میں ان تمام زہمتوں کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ناواقع کا شبہ ہشتم میں ہونا ثابت ہے اور نا اس واقع کی بنا پر سقا کا لقب قرین قیاس ہے پیج نمبر تھری ففٹی تھری سقا کا لقب ان زہمات کا نتیجہ ہے جو آپ نے مختلف وقت میں برداشت فرمائی اور جن کے نتیجے میں بے حد مشکلات و مسائب کا سامنا کرنا پڑا ہے علامہ مقرم کا یہ ارشاد بڑی حد تک قرین قیاس ہے کہ آپ کو مسلسل زہمات کے نتیجے میں سقا کے لقب سے یاد کیا گیا ہے ورنہ ان زہمات کا کامیاب ہونا کسی جہد سے بھی ثابت نہیں ہے اس مقام پر یہ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ ابتدائی بندش آپ کے بعد سے تحصیل آپ کے تین وسائل میں دریا کو سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے چشمہ جاری کیا گیا اس کے بعد کمیں کھو دے گئے اور اس کے بعد دریا کی طرف رکھ کیا گیا لیکن اس کا واضح سا حل یہ ہے کہ فوج دشمن نے دریا سے خیام ہٹانے کے بعد یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ امام حسین بے دستو پار نہ ہو گئے ہوتے تو کبھی دریا نہ چھوڑتے اور اب اسحاب حسین کے پیاس سے ہلاک ہو جانے میں کوئی قصر باقی نہیں ہے امام مظلوم نے اتمام حجت کے لیے پہلے چشمہ جاری فرمایا اور دشمن پر یہ واضح کر دیا کہ ہم بے قس و بے حص نہیں ہیں یہ اور بات ہے کہ اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھا دیں ہمیں پیاسا رہنا گوارہ ہے لیکن پانی کے لیے جنگ کا آغاز کرنا گوارہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے سلسلے اعجاز کو روک کر عالم ازباب کے قوانین کی طرف توجہ فرمائی اور کوئوں کے ذریعے پانی فراہم کرنے کی سبیل کی اس کے خلاف فوج دشمن نے دوسرا قدم اٹھایا اور حض پہ امکان اس کوشش پر بھی پہرے بیٹھا دیے پیج نمبر تری فیفٹی فور امام مظلوم نے اس مرحلے پہ بھی کمال زب کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار نہیں اٹھائی لیکن ایک مرحلہ آ گیا جب نہر پر پہرہ داروں کے مقرر ہونے کے بعد عمرو بن الحجاج نے یہ تانہ دیرنا شروع کیا اب ترجمہ میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں ناسخ کی یہ روایت ہے اور والیوم سکس پیج نمبر سکس پیج نمبر ٹو تھرٹی سیون اے حسین وہ یہ کہتا ہے تانہ جو دیا عمرو بن حجاج نے تو وہ اس کا ترجمہ اس انداز میں شروع ہوتا ہے اے حسین یہ پانی ہے اس سے جانورانے سہرہ تک سہراب ہو رہے ہیں لیکن تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا یہاں تک کہ بریکٹ میں معاذ اللہ جہنم کے مارِ حمیم کا مزا چکھو سردارِ جوانانِ جنت کی شان میں یہ گستاقی صرف ایک بیعدہ بھی نہیں ہے بلکہ اپنے کفر کا کھلاوا اعلان ہے جس کے بعد اصابِ امام کو یوں بھی حملہ کرنے کا جواز پیدا ہو گیا تھا اور اسے کسی قانون میں بھی جنگ کی ابتداء نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن اصاب نے کمالِ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرضی امام کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا امام حسین نے کمالِ ضبط کے باوجود یہ ضروری سمجھا کہ دشمن کو اس کے پہرے کی حقیقت سے باخبر کر دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ ہم بے قسو بے بس نہیں ہیں پیج نمبر تھیری ففٹی فائیو ہماری نظر میں اس پہرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارا سکوت صرف اس لیے تھا کہ ہم جنگ کی ابتداء نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن جب ہماری طاقت و قوت کو آواز دی گئی ہے تو ہمارا سردارِ لشکر جا رہا ہے اب جسے روک نہ ہو روکے دیکھو یہ پانی لاتا ہے یا نہیں حیدرِ کررار کا شیر بڑھا دریا پر قبضہ کیا اور پانی لے کر چلا آیا کتنا حسین موقع تھا کہ دریا تک پہنچ جانے کے بعد وہیں قبضہ جما دیا ہوتا اور جو بھی جنگ ہوتی وہ دریا کنارے ہی ہوتی اس کے بعد شہادت تو بہرحال مقدر تھی لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کی بلندی آواز دیتی رہی دے رہی تھی کہ مقصد نہر پر قبضہ کرنا یا دریا کی ترائی میں جنگ کرنا نہیں ہے مقصد اس گستاقی اور غرور کا جواب دینا ہے جس میں عمرو بن الحجاج مبتلا ہو گیا ہے اور جب یہ جواب ہو گیا تو اب پانی کی کوئی خواہش نہیں ہے پانی پییں گے تو اسی وقت پییں گے جب دشمن اپنی بندیشوں کو ہٹا کر عام حالات میں پانی کی اجازت دے گا اس کے علاوہ دوسرے حالات میں صرف صبر و زبت کا مظاہرہ کریں گے اور مظلومیت کے ساتھ دنیا سے گزر جائیں گے ہم صبر و زبت سے کام نہ لیں اور ہمیشہ اپنی قوت و حمد کا مظاہرہ کریں گے تو ہماری تاریخ میں مظلومیت کا نام کب آئے گا اس میں حمد ہے جو اظہار قوت کے مواقع پر ہم پر ظلم کر سکے یا ہمیں کسی تعدیق کا شکار بنا سکے ہماری مظلومیت ہمارے صبر ہی کا نتیجہ ہے صبر نہ ہوتا تو ہماری مظلومیت کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا پیج نمبر 356 یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت عباس نے قوت و حمد کا مظاہرہ کرنا چاہا تو فوجیں راستہ روکنے سے قاسر رہیں ابھی تو صرف عمرو بن الحجاج کے رسالے کا پہرہ ہے اور غازی کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور پشت پر پچاس افراد تلشکر بھی ہے اس جرات و استقلال کا اس وقت اندازہ ہوگا جب مجاہد تنہا ہوگا اور مشک و علم کی ذمہ داری ہوگی جنگ کی اجازت بھی نہ ہوگی اور مشک و علم کی ذمہ داری کے ساتھ تلوار کی جگہ نیزہ نے لے لی ہوگی اور جنگ کی جگہ سقائی کو مل گئی ہوگی ظاہر ہے کہ ایسے نازک حالات میں چار ہزار کا لشکر کچھ نہ بگار سکا اور حضرت عباس علیہ السلام فراد تک پہنچ گئے تو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ کسی کی مجال بھی کہ راستہ روک لے تھا یہ صرف مقصد کا تحافظ تھا کہ عباس علیہ السلام نے دریا سے سروکار نہیں رکھا اور اپنی حمت و وفاداری کا پرچم نصف کر کر واپس چلے آئے اب یہاں پر ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے نئی ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے سقائی کی اہمیت کھلی بھی بات ہے کہ دنیا کے ہر واقع کی اہمیت جس کے حالات ماحول اور گرد و پیش کی کیفیات سے موئین کی جاتی ہے سقائی بظاہر کوئی اہم کام نہیں ہے پانی پلانا ایک ثواب کا کام ہے اس سے کسی کردار کی تعمیر نہیں ہوتی پیج نمبر تھری ففٹی سیون لیکن اگر یہی سقائی حالات کی نزاکت کا شکار ہو جائے اور دشوار ترین ماحول میں یہ زمنداری سبھالی جائے تو اس کا نام پانی پلانا یا سیراب کرنا نہیں ہوگا بلکہ اسے صحیح معنیوں میں زندگی دینے سے تعبیر کیا جائے گا گزشتہ صفات میں سقائی کی عظمت پر روشنی ڈالی جا چکی ہے یہاں صرف یہ بازے کرنا ہے کہ کربلا کے ماحول میں سقائی کا کام کتنا اہم تھا اور حضرت عباس نے اس زمنداری کو سمالنے کے بعد کس قدر مشکلات کا سامنا کیا ہے حالات کا یہ عالم تھا کہ گرمی کا زمانہ بے آبو گیا سہرہ عرب کا ریزگار دھوپ کی حدت اور آفتاب کی تمازت کی شدت تھی دریا کا کنارہ چھوٹ چکا تھا پانی کی لہریں پیاس کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی بندش آب کا احساس اتش کی شدت کو بڑھا رہا تھا خیام کے گرد و پیش آگ جل رہی تھی آگ کے شولے ماحول کو جھلسائے دے رہے تھے چہروں کی تازگی کا کیا ذکر دل مرچائے جا رہے تھے رکساروں کے جھلسنے کا کیا تذکرہ جگر بھی خوشک ہو گئے تھے ایسے عالم میں ایک سپاہی تھا جو اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے تھا اس کے لئے ہر مصیبت قابل برداشت تھی اور ہر دشواری لائق تحمل شرط یہ تھی کہ امام اور ان کے بچوں کو پانی مل جائے سقائی کے اس جذبے کی اہمیت کا اندازہ سقہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور سقہ کی نگاہ میں سقائیت کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ جب مشک کا پانی بہ جاتا ہے تو خیام کی طرف بڑھنے کی بجائے دریا کا رخ کر لیتا ہے اور پلٹ کر پھر اسی طرح ہی میں آ جاتا ہے جس سے فوجوں کو ہٹا کر پانی حاصل کیا تھا فوجوں کو موقع مل جاتا ہے اور چاروں طرف سے محاصرہ ہو جاتا ہے جسم زخمی ہوتا ہے شانے قلم ہوتے ہیں سر شگافتہ ہوتا ہے لیکن سقائی کی اہمیت اپنے مقام پر محفوظ ہے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں واقع ہوئی پیج نمبر 358 اور آخر میں دلی جذبات الفاظ کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے مجھے اپنا خون گوارہ ہے لیکن وفا کا خون گوارہ نہیں ہے اپنی تنہائی گوارہ ہے لیکن بھتیجی کی مایوسی سے گوارہ نہیں ہے لیکن بھتیجی کی مایوسی گوارہ نہیں ہے اب ہیڈنگ آتی ہے ایک قابل لحاظ بحث علامہ کنتوری طعب جاہ نے اس مقام پر ایک نہایت دلچسپ بحث یہ کی ہے کہ امام حسین نے اصحاب و انصار کے ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو کوئن کھودنے پر کیوں معمول کیا اور اس کے بعد اس کے متعدد ازباب بیان فرمائے ہیں یہ ازباب اپنے مقام پر معقول اور با ارزش ہیں لیکن ایک وجہ انتہائی عجیب و غریب بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح مقدرات عصمت کو بھی جہاں کرنی میں شرکت کا موقع مل جائے گا اور وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں گی پیج نمبر 359 ظاہر ہے کہ یہ بات ایک نکتہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی شرف و کرامت اور عجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شرف میں خواتین و مقدرات کو بھی شریک کر لیا جائے ایسا ہوتا تو خندق خودنے میں بھی ان کی شرکت ہوتی مقدمات جنگ کی تربیت میں بھی انہیں شریک کیا جاتا اور ثواب کی منزل میں انہیں نظرانداز نہ کیا جاتا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور انہیں اکثر مرائل پر الگ رکھا گیا ہے علامہ موصوف کا یہ استنبات غالباً لفظ اہلِ بیت کی پیداوار ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے حضر رو رو کی حکم کے حکم کے ساتھ استعمال کیا ہے حالانکہ اس کا استعمال ان مجاہدوں کے لیے ہوا ہے جو خانوادہ حاشمی سے تعلق رکھتے تھے اور اس عظیم خدمت میں حصہ لے سکتے تھے اس کے علاوہ دوسرے حکم میں خود اصاب و انصار کا ذکر بھی موجود ہے جس کے بعد اس بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی اہلِ بیت کی شرافت و عظمت اپنے مقام پر ہے اس سے کسی زیہوش کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اصاب کی شرافت بھی کچھ اہمیت نہیں رکھتی ہے یہ خانوادہ حاشمی کی جلالت اور قمر بنی حاشم کی عظمت ہی تھی جس نے اس خدمت کی سربراہی حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی پیج نمبر تری سکسٹی سقائی کی تاریخ سابقہ بیانات کی روشنی میں یہ مسئلہ بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی سقائی کا تعلق اشرہ محرم کی کن تاریخوں سے ہے اور آپ کی خدمات تے سقائی سقائیت کا بنجام پائے عام طور سے ان خدمات کی تاریخ کے بارے میں آٹھ اور نو محرم کا نام لیا جاتا ہے اور ترتیب کے اعتبار سے پہلے دریا سے پانی لانے کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد پویں کھودنے کا ذکر آتا ہے اور یہ سلسلہ نمی محرم تک پہنچ جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فراد پر مکمل پہرے کے بعد شبہ ہشتم پانی لائے اور روزہ ہشتم جب وہ پانی ختم ہو گیا تو پہلا کھوان کھودا اس کے بعد آخری کھوان روزہ نہم کھودا گیا لیکن یہ سب باتیں بڑی حد تک بعید از قیاس ہیں عرب کے ریگزار میں کھوان کھودنا کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ہر لمحہ ایک نوہ نیا کھوان تیار کر دیا جائے نوی محرم کے حالات دشمن کی شدید نگرانی اور اس میں کھویں کھودنے کا ذکر بلکل عجیب سا معلوم ہوتا ہے قری نقیاس یہی ہے کہ یہ سب معاملات ابتدائی بندشے آپ سے متعلق ہیں یہاں پر حاشیہ وان اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اس سلسلے کی تاریخ تاریخی مسادر موجود ہیں موجود تھے اور جمع بھی کر لیا گئے تھے لیکن خطیب آزم تابجہ کی کتاب پیاس کے دیکھنے کے بعد تفصیلات کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ناظرین کرام مفصل بحث وہیں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس موقع پر صرف ان مزید وجوہ دلائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کی تفصیل اس کتاب میں نہ تھی جوادی یعنی علماء صاحب نے اس حاشیے میں یہ بتایا ہے کہ خطیب آزم تابجہ کی کتاب پیاس میں تمام تک تفصیلات موجود ہیں پیج نمبر جن میں امام حسین نے جنگ کی ابتدا کرنے کے خیال سے کوئی اقدام نہیں کیا اور جب بہ سہولت پانی کا امکان نہ رہ گیا تو کوئیں کھودنے کا حکم دیا دشمن نے اس سلسلے پر بھی پابندی آیت کر دی اور اس کی شدید نگرانی ہونے لگی تو آپ نے کوئیں کھودنے کا کام بھی رکوا دیا اب دشمن نے تانہ زنی شروع کر دی کہ اب پانی ملنے کا راستہ کیا ہوگا تو آپ نے بچوں کی تشنگی اور اپنے اقتدار کے اظہار کیلئے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیج دیا جو بطور حجت دریا سے پانی لے آئے ورنہ دریا سے پانی لانا ہی ہوتا تو آشورہ کی جنگ دوسری محرم کو ہی ہو جاتی دشمن کو اپنی گمزوری کا احساس ہو گیا اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک پہرہ فرات کا پانی نہیں روک سکتا اس نے فوراں پہرہ دار فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا اب ساتھویں محرم سے مکمل بندش آب ہو گئی اس بندش آب کا تعلق صرف فرات کے پانی سے نہیں ہے بلکہ اس کے بعد پانی کے سبب تاہری یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ فیڈ ہوا ہے جو لکھا ہے پانی کے ظاہری سبب کہ امکانات ختم ہو چکے ہیں نہ دریا سے پانی آ سکتا ہے نہ کوئے خودے جا سکتے اور نہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اب قیام حسینی ہیں اور شدتِ اتش اطفالِ حسین ہیں اور صدائے الاتش ذا تش نگانِ خنوز با ایوک می رسد آوازِ الاتش زیبہ بانِ خربلا تیج نمبر تری سکسٹی ٹو جہاں پر پیج نمبر تری سکسٹی ٹو ختم ہو جاتا ہے اسی شیر کے ساتھ اور اب جو ہیڈنگ ہے فیصلہ کن لمحہ پیج نمبر تری پورٹی تری پر فیصلہ کن لمحہ شیمر کوفہ سے دوبارہ آ چکا ہے ابن ساتھ کی معذولی کا مشروط پیغام مل چکا ہے اور وہ زندگی کے ایک دو راہے پر کھڑا ہوا ہے قتلِ حسین میں تاریخ تاقیر کرتا ہے تو قیادتِ لشکر ہاتھ سے جاتی ہے اور شیمر ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے قتلِ حسین کا اقدام کرتا ہے تو دین مذہب نجات شفاعت ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں ابن ساتھ ایک لمحے تک فکر میں دوبا رہا اب جو سر اٹھایا تو اس قبر و نقوت کے ساتھ کے قتلِ حسین حتمی ہو چکا اور سر پر قرور ہمیشہ سر پر قرور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جھگ چکا تھا ضمیر کی موت کا یہ عالم تھا کہ امام حسین برابر سمجھا رہے تھے کہ تجھے رہ کا کہہوں نصیب نہ ہوگا اور وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ اپنے لئے جوہی کافی ہے ابن ساتھ کی سامادگی نے شمر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور اس کی حضرتوں پر اوس پڑ گئی اس کا تمام تر خیال یہی تھا کہ ابن ساتھ میری طرح سنگدل اور سکھگیر نہیں ہے اور اس کا طرز عمل صاحب ظاہر کر رہا ہے کہ وہ صلح کی باتیں کرتا رہے گا اور جنگ کے ہر امکان کو ٹالنے کی کوشش کرے گا اسی امید میں اس نے کوفہ تک دور لگائی اور ابن زیاد کو سمجھا بجھا کر فرمان لکھوا لیا لیکن خدا بھرا کرے بدبختی کا کہ وہ کسی کی میراز نہیں ہے ہر وقت ہر شخص کے شامل حال ہو سکتی ہے چنانچہ ابن ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گیا اور شمر کو مروب کرنے کے لیے اس طرح آمادہ ہوا کہ آشورہ کی رات آنے سے پہلے ہی اس نے حملے کا حکم دے دیا امام حسین علیہ السلام نے بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور فوراں حضرت عباس کو حکم دیا ارکب ارکب بنفسی آنت بھائیہ تم پر میری جان قربان جاؤ اور جا کر دیکھو یہ معاملہ کیا ہے ہو سکتا ہے یہاں پر یہ آنت میں نے پڑھا ہے کیونکہ زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں لگاوا ہے یہاں پر آنتہ بھی ہو سکتا ہے یہ شاید بہتحال یہاں پر یہ جو عبارت ہے اس کے اوپر ہاشیے میں گفتگو کی گئی ہے اب میں وہ پڑھ رہی ہوں علامہ عبد الرزاق مقرم تابجہ نے اپنی کتاب کمر بنی ہاشی میں امام حسین کے اس فقرے کی بلاغت پر تفسرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ یہ فقرہ حضرت عباس علیہ السلام کی اس قدر جلالت و عظمت مرتبت کی نشاندہی کرتا ہے جس کی شہدہ کربلا میں کوئی نظیر نہیں ہے زیارت بارسہ کے زیر میں ساہر شہدہ کربلا کے بارے میں معصوم کا یہ فقرہ ضرور ہے بابی انتم و امی میرے ماں باپ تم پر قربان لیکن اس کا کوئی تعلق معصوم کے قربان ہونے سے نہیں ہے یہ صرف امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم جب زیارت شہدہ کربلا کیلئے جاؤ تو یہ جملہ زبان پر رکھو اور کھلیوی بات ہے کہ مقام تعلیم مقام تفدیع سے بالکل مختلف ہے مقام تعلیم میں مقاطب کے فیدہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے اور مقام تفدیع میں خود امام معصوم کے فیدہ ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے چودہ کربلا کی عظمت و جلالت اپنے مقام پر ہے لیکن یہ منزل وہ نہیں ہے جہاں امام معصوم اپنی جان یا اپنے ماں باپ کی جان کو قربان کر سکے یہ شرف صرف حضرت عباس کے لئے ہے کہ امام حسین نے مقام تعلیم میں نہیں بلکہ مقام تفدیع میں اپنی جان قربان کرنے کا ذکر کر کے قمر بنی حاشم کی عظمت و جلالت میں چار جان لگا دیئے ہیں علامہ معصوف کے اس عظیم افادہ کے علاوہ ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ امام حسین نے اپنی موجودگی میں جنگ کے منتبی کرنے کی تحریک کے لئے حضرت عباس کو بھیجا اور خود سامنے نہیں آئے جبکہ تاریخ کربلا گواہ ہے کہ امام حسین متعدد بار اتمام حجت کے لئے فوج تشمن کے سامنے آئے اور مختلف وسائل سے انہیں سمجھاتے رہے کبھی ابن ساتھ سے براہ راز گفتگو فرمائی کبھی دشمنوں کے سامنے آکے اپنا تعرف کروایا کرایا اپنا حضب نصب اپنا نصب شریف سمجھایا اور انہیں اپنا خون بہانے سے روکا لیکن پہلی منزل میں جب دشمن نے حملے کا ارادہ کیا تو آپ بنفس نفیس سامنے نہیں آئے بلکہ آپ نے اس کام کے لئے اپنے سردار لشکر قمر بنی حاشم کا انتخاب فرمایا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اب عباس علیہ السلام کے اقدام حسین کا اقدام ہوگا اور ان کی گفتگو امام کی گفتگو تصور کی جائے گی یہ اور بات ہے کہ امام حسین کے حضرت عباس امام کے حکم سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تاریخ میں یہ عظمت سب سے پہلے جناب مسلم کو عطا کی گئی ہے جہاں آپ کو مستقل طور پر کوفہ کا اور سفیر بنا کر بھیجا گیا اور ساتھ ساتھ یہ سنت دی گئی کہ میں اپنے سکہ اور موتمت علیہ بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں میرے آئندہ اقدامات بھی انہی کے بیانات کی روشنی میں تیہ ہوں گے اور آج یہ شرف حضرت عباس کو دیا جا رہا ہے فرق یہ ہے کہ حضرت مسلم نے یہ فرائض امام کی ادم موجودگی میں انجام دیئے اور وہاں انجام دیئے جہاں امام کا جانا مسلحت کے خلاف تھا اور حضرت مسلم کی حیثیت ایک تمہید اور مقدمہ کی تھی اور حضرت عباس نے اس خدمت وہ امام مظلوم کی موجودگی میں انجام دیا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام کی موجودگی میں مسائلِ حرب و صلاح قطع کرنا عباس علیہ السلام کا کام ہے سفارت اور نمائندگی کے اشتراک ہی کا یہ اثر ہے کہ معصومین نے دونوں کی زیارت کبھی ایک ہی جیسا انداز رکھا ہے اور جن الفاظ میں حضرت عباس کو یاد کیا ہے تقریبا انہی الفاظ میں جناب مسلم کا بھی ذکر ہے یہ اور بات ہے کہ قربانی کی منزل میں حضرت عباس کی منزل جناب مسلم سے کہیں زیادہ بلند تھی جس کا اندازہ کربلا کے باقیات سے کیا جا سکتا ہے حضرت مسلم فوج دشمن کے لیے حضرت عباس کی جرائت و حمت کا نمونہ تھے ان کی عمر سکسٹی سیون سال تھی اور حضرت عباس کی عمر تھرٹی فور سال وہ عقیل کے فرزن تھے یہ حیدر کررار کے شیر دشمن نے کفا ہی میں اندازہ لگا لیا تھا کہ جب سکسٹی ایچ سال کے جوان کے مقابلے میں پانچ سو کی فوج ناکام ہو رہی ہو اچھا یہاں پر میں اصلاح کر دوں کہ حضرت مسلم فوج دشمن کے لیے حضرت عباس کی جرائت و حمت کا نمونہ تھے ان کی عمر اٹھائی سال تھی اور حضرت عباس کی عمر چونسٹ سال حضرت عباس کی عمر تھرٹی فور سال وہ عقیل کے فرزن تھے یہ ہے در کررار کے شیر دشمن نے کفا ہی میں اندازہ کر لیا تھا کہ جب اٹھائی سال کے جوان کے مقابلے میں پانچ سو کی فوج ناکام ہو رہی ہے تو تھرٹی فور سال کے شیر اور ان کے حمرہ جمع ہونے والے جوانانے بنی حاشم کی جرائت و حمت کا کیا عالم ہوگا ابن زیاد کربلا میں صرف امام حسین کو مروب کرنے کے لیے فوج نہیں جمع کر رہا تھا بلکہ اس کے سامنے کوفا کا طرف تجربہ بھی تھا اور فوج کے ہر اضافے کے بعد غیر مطمئن تھا کہ کہیں حاشمی جوانوں کو جلال نہ آجائے اور فتح و کامرانی کا بنا بنایا منصوبہ خاک میں مل جائے علامہ صاحب نے یہ تمام ترین حاشیہ جو دو تین پیجز پر مشتمل ہیں ان کے اوپر عبارت ہے وہ اب عبارت تسلسل کے ساتھ میں پڑھوں گی جہاں سے کہ یہ سلسلہ رکا تھا یہ تھی پیج نمبر سکسٹی فور کی جو عبارت تھی کہ جب امام حسین نے بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور فورا نزد عباس کو حکم دیا ارکب بنفسی انت میرے بھائیہ تم پر میری جان قربان جاؤ اور جا کر دیکھو معاملہ کیا ہے یہاں پر نیچے حاشیہ دیا ہوا تھا یہ ایک لائن پیج نمبر سکسٹی فائیف پہ تھی اب ہم سکسٹی سکس پر آئیں گے وہاں پر حضرت عباس بیس افراد کو لے کر فوجی تشمن کے سامنے گئے اور پوچھا آخر یہ معاملہ کیا ہے جواب ملا کہ اب صلاح و صفائی کی تدبیریں ختم ہو چکی ہیں حسین سے کہہ دو کہ بیعت کریں یا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اس کے نیچے وہی حاشیہ ہے کہ جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر سکسٹی سیون پر جہاں پہ حضرت عباس کی غیرت و حمیت کے لئے یہ فقرہ ناقابل برداشت تھا لیکن سفارتی ذمہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے واپس مولا کی خدمت میں آئے اور عرص کی کہ دشمن بیعت یا جنگ کے سوال پر محصر ہے یہاں پر بھی نیچے باقی کا تمام کا تمام اسی کا حاشیہ جو پیج نمبر تھری سکسٹی فور کا ہے اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر تھری سکسٹی ایٹ پر اب حضور کا حکم کیا ہے جب جناب عباس نے یہ بتایا کہ دشمن بیعت یا جنگ کے سوال پر محصر ہے اس کے بعد اب حضور کا حکم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بیعت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اب جنگ ہی ہوگی لیکن دشمن سے کہہ دو کہ ممکن ہو تو ایک شب کے لیے جنگ کو ٹال دے تاکہ ہم لوگ یہ رات ذکرِ الٰہی میں بسر کر سکیں دن کا ایک ایک لمحہ بڑی نزاکت کے ساتھ گزر رہا تھا امام حسین اور ابن سعید میں ایک مانوی جنگ جاری تھی ابن سعید کو معلوم ہے کہ حسین اور ان کے بزرگوں نے آشورے کے دن شہادت کی خبر دی ہے اب اگر یہ باقیہ ایک لمحہ بھی پہلے پیش آ جائے تو ان کے بزرگوں کی صداقت مجروح ہو جائے گی اور اس طرح حاکم کی مانوی فتح ضرور ہو جائے گی امام حسین ان ناکام ازائم پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھے آپ ہر امکانی کوشش سے اس موقع کو ٹالنے کی فکر میں تھے کہ جنگ کا آغاز نہ ہونے پائے دشمن کا موقع سخت سے سخت مول میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا تیج نمبر تری سکسٹی نائن نتیجے میں امام حسین نے چبہ آشور کی حق و صداقت کی جنگ فتح کر لی اور ایک شب کی مولت مل گئی اس ایک شب کی مولت لینے میں عبادت و ذکر الہی کا تذکرہ بھی کسی مانویت سے خالی نہیں ہے امام حسین دشمن کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آخری وقت میں بھی طرفین کے ازائم سامنے آ جائیں اور واضح ہو جائے کہ تمہارے سامنے صرف جنگ ہے اور ہمارے سامنے جنگ سے بالتر ذکر خدا کا خیال ہے مولت کے سوال پر ابن سعید نے زومہ لے لشکر کا زومہ لشکر کا ہنگامی جلاس طلب کیا اور یہ تیہ ہونے لگا کہ حسین اور ان کے صاحب کو مولت دی جائے یا نہیں شمر کے لیے یہ بھی ایک حسین موقع تھا اس کا منشاہ یہی تھا کہ کسی طرح جنگ چھڑ جائے اور اس کے چھڑنے کا سہرہ میری ہی سر بن جائے اس طرح مجھے تین طرح کے فوائد تین قسم کے فوائد حاصل ہوں گے نمبر ایک حسین کے بزرگوں کی صداقت مجروح ہو جائے گی نمبر دو ابن سعید سے قیادت لشکر چھن جائے گی نمبر تین میں حاکم وقت کی بارگاہ میں سرخروح ہو جاؤں گا ابن سعید وقت کی نزاکت کو دیکھ کے گھپرا گیا اور اس کی قوت فیصلہ نے جواب دے دیا حالات کیا مزاج حالات جنگ چاہتے ہیں اور مزاج جنگ پر آمادہ نہیں اتفاقاً عمرو بن الحجاج بول پڑا اور ابن سعید کی عزت بچ گئی اس نے کہا حسین تو حسین ہے اگر ترک و دلیم کی ایک غلام بھی ایک شب کی محلت مانگتے تو ہم محلت دے دیتے ابن سعید نے موقع پاتے اس کی رائے کی صحت پر زور دیا پہ نمبر تری سیونٹی اور شمر اپنے اس مشن میں بھی ناکامیاب ہوا ہو گیا فوجوں میں چاروں طرف منادی کرا دی گئی کہ آج کی رات جنگ ملتوی رہ گی اور کل صبح کو آخری فیصلہ ہو گا جنگ کے التباہ کا اعلان تو ہو گیا لیکن شمر کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا نہیں ہوا اس نے اپنے مقام پر یہ فیصلہ کیا کہ فوجی کمان میرے مقدر میں نہیں ہے اور مجھے صرف سردار لشکر ہی رہنا پڑے گا بہتر یہ ہے سرخرو بنا سکے اور ابن سعید کے مقابلے میں زیادہ مدبر اور مقلد ثابت کر سکے چنانچہ یہی خیال تھا جس نے شمر کو امان نامہ پیش کرنے پر آمادہ کیا ورنہ التوائے جنگ کی تحریک میں شمر کی تقریر اس کے بلکل برعکس تھی امان نامہ کی تحریک سے اکثر عرباب قلم کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شمر کو رشتہ داری کا خیال آ گیا اور اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو جنگ کی آگ سے بچا لینا چاہا سچ ہے ایک مامو کرشتہ رحم و کرم کی علامت ہوتا ہے حالانکہ یہ خیال انتہائی محمل ہے شمر جنگی تدابیر میں ابن سعید سے کہیں زیادہ اوشیار تھا وہ کوفہ سے ہر طرح سے مسلح ہو کر آیا تھا اور اس کے پیشے نظر مسئلے کے تمام جہد تھے اس نے ابن زیاد سے بیق وقت دو پروانے حاصل کیے تھے ایک ابن سعید کے نام کے جنگ چھیر دی جائے اور ایک امان نامے کی شکل میں حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام کہ تمہارے لیے اب بھی امان کے امکانات ہیں تاکہ جب بھی موقع آ جائے میری برطری بہرحال سلامت رہے تیج نمبر 371 امان نامے کی مستقل کوئی حیثیت ہوتی تو جس وقت آقاز جنگ کے بعد حضرت عباس امام حسین کا پیغام لے کر گئے تھے شمر فوراں کہہ دیتا کہ تم سے کیا مطلب ہے تمہارے لیے تم مستقل طور پر امان ہے تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو ہم ان کے بارے میں اپنا فیصلہ کر لیں گے لیکن اثر نہوم امام نامے کا ذکر نہ کرنا اور شبہ آشور امان نامہ لے کر آنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شمر حالات کی رفتار کے ساتھ اپنے اقدامات میں تبدیلی کر رہا تھا اور ابن ساتھ کو بدنام کر کے فوجی کمان سنبھالنے کی فکر میں پریشان تھا اور جب اسے اس منصوبے میں بھی ناکامیابی ہو گئی تب امام حسین کی فوجی طاقت کو کمزور کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا شمر کی نگاہ میں اس کے خاندان سے زیادہ کوئی بہادر خاندان نہ تھا اور حضرت عباس اس خاندان کے چشم و چراغ تھے اس نے سوچا کہ انہیں لشکر حسین سے الگ کر لیا جائے تو لشکر کی گمر خود ہی ٹوٹ جائے گی اور انہیں قتل کر دے میں کوئی زہمت نہ ہوگی حضرت عباس شمر کی پست فطرتی سے بخوبی باخبر تھے وہ جانتے تھے کہ یہ ایار و مکار کوئی مخلصانہ اقدام نہیں کر سکتا اسی لئے آپ نے اس کی آواز پر لبیگ بھی نہیں کہی اور اسے یکسر نظر انداز کر دیا لیکن جب امام حسین نے فرمایا اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن دیکھو کیا کہہ رہا ہے پیج نمبر 372 تو مجبورن اطاعت امام کے احترام میں شمر کے پاس چلے گئے شمر نے امان نامہ پیش کر دیا اور اپنی طرف آ جانے کی دعوت دے دی غیرت حاشمی کے لئے یہ آخری فیصلہ کن لمہ تھا جناب عباس نے شمر سے فرمایا خدا تیرے امان نامے پر لانت کرے تیرا مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین کو چھوڑ کر ملائین اور ملائین کی اولاد کی اطاعت میں داخل ہو جائیں اب یہاں پر جب یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جملہ کہ اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اس کے لئے حاشیے میں علامہ جوادی نے کچھ تحریر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں علامہ کنتوری کا بیان ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس کی بجائے ان کے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم شمر کو جواب دو اور اس سے گفتگو کرو تاکہ حضرت عباس کا اعترام محفوظ رہے ان کی نظر میں تاریخ کے صحیح الفاظ یہ ہیں فقال الحسین لا قوت عجیبوہ امام حسین نے ان کے بھائیوں سے کہا شمر کی بات سنو حالکہ ان دونوں عبارتوں میں کوئی فرق نہیں ہے شمر نے تمام بھائیوں کا آواز دی تھی اور امام حسین کو بھی تمام بھائیوں کو معمور کرنا تھا عجیبوہو و ان کانا فاسقہ کا خطاب اسی جماعت کے لئے ہے لیکن صرف حضرت عباس کے لئے نہیں ہے لا قوتہ میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف حضرت عباس کے بھائی مرادوں اور وہ خود اس خطاب سے باہر ہوں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ خود اپنے ہی بھائی مرادوں اس لئے کہ جناب عباس کے بھائیوں کے علاوہ کربلا میں حسین کا واقعی بھائی کون تھا جو اس طرح اپنی جان نصار کرتا اور جس کی اسے آڑے وقت میں ضوعت پڑتی علامہ جوادی کی یہ ہاشیے میں گفتگو ہے اب آجاتے ہیں پیج نمبر تری سیونٹی تری پہ غزب خدا کا حضرت عباس کہی جو جواب ہے وہ کنٹینیو ہے غزب خدا کا ہمارے لئے امان ہے اور فرزندے رسول کے لئے امان نہیں ہے ناسقل تواریخ والیوم ٹو پیج نمبر ٹو ٹوئنٹی تری آسامی کوفی صفہ نمبر پیج صفہ نمبر ٹو سکسٹی سیون جناب پہ عباس کا جواب مارفت و جرات سے بھرپور تھا آپ نے ایک طرف افاداری اور مارفت کا اعلان کیا اور دوسری طرف واضح لفظوں میں یزید و ابن زیاد کے حالات کا اظہار فرما دیا شمر اس آخری تدبیر میں بھی ناکام ہو گیا اور اس سے سیاسی اور مانوی دونوں محاظوں پر کھولیوی شکست ہو گئی سیاسی اعتبار سے وہ امام حسین کے لشکر میں پھور ڈال کر سردار کو توڑنا چاہتا تھا اور نتیجے میں امام مظلوم کی فوجی طاقت کو کمزور بلکہ نیستو نابود کر دینے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا جناب عباس کے جواب نے اس منصوبہ کو خاک میں ملا دیا اور یہ بتا دیا کہ میرا ساتھ صرف قرابت کی بنا پر نہیں ہے اس کی پشت پر مارفت امام کا جذبہ کار فرما ہے اور میری غیرت ایمانی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں بیت امام کو توڑ کر اطاعت ملائین میں شامل ہو جاؤں حضرت عباس کا یہ جواب وفاداری کی اس تاریخ کا امتداد ہے جس کا سلسلہ حضرت ابو طالب سے شروع ہوا کل نصرت ابو طالب پر یہ شبہ کیا جا رہا تھا کہ ابو طالب نے رسول اکرم کی امداد قرابت کی بنا پر کی تھی اور آج جناب عباس کی نصرت پر یہی الزام لگایا جاتا کہ آپ نے صحیح صورت حال کو فوراً واضح کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میری نصرت کے پیچھے رشتہ و قرابت کا کوئی جذبہ نہیں ہے یہ خالص نصرت دین الہی ہے جس کا مقصد تحفظ امام کے علاوہ کچھ نہیں پی نمبر 374 معنوی اعتبار سے شمر ملون کا مدعا مولای کائنات کے مشہور مقصد کی تقزیب تھا کہ عباس امام حسین پر قربان نہ ہونے پائیں اور اس طرح وہ مقصد خاک میں مل جائے جس کے لئے جناب امیر نے حضرت عباس کو فرام کیا ہے اس بات کا علم شمر سے بہتر کس کو ہو سکتا تھا وہ جناب ملبنین کا حقیقی بھائی نہ سہی خاندانی عزیز تھا اور عرب میں ایسی خبریں پورے قبیلے میں پھیل جایا کرتی ہیں کہ فلاح اقت کس نوعیت کا اور کس مقصد کے تحت انجام پا رہا ہے جناب امیر نے امام نامے کو ٹھکرا کر باپ کے مقصد کی لاج رکھ لی اور یہ واضح کر دیا کہ دولت تے دنیا یا اقتدار اماد دی حقانیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے حق والے حق کے ساتھ رہتے انہیں بیعت تے باطل سے زہر قین نے خطاب کر کے فرمایا عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے مہیا کیا ہے اور شیر اکربلا نے ایک انگرائی لے کر فرمایا زہر تم آج کے دن شجائے کیا دلہ رہے ہو بس یہ ایک رات اور باقی ہے جس کے بعد دیکھنا عباس اپنا مقصد حیات کیوں کر پورا کرتا ہے پیج نمبر تری سیونٹی فائف عباس کی انگرائی میں کیا زور تھا اور ان کے جملوں کے پیچھے کون سا جذبہ کام کر رہا تھا اس کا اندازہ کرنا ایک موررخ کے بس کی بات نہیں ہے موررخ حالات کا خاموش تماشائی ہوتا ہے اسے درد جگر اور سوز قلب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر ہم آج اپنا متعلق یہیں پر روک دیتے ہیں آج کی حد تک اور پھر انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو پیج نمبر 376 سے تجدید احد سے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ